مہدرم صدر ایترین اور عزیز موجوان صلی اللہ علیہ وسلم ربیو الول کا مہینہ سے وہ گزر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ہی بات غروب ہیں یہ آخر یسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور بہت سے روایات یہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائیش میں جب اس میں یہ جو بارہ وفات کا جو لفظ ہے تو یہ اسی سے تھا وفات سے وہاں وفات جو ہے تو آپ کی یہ مستنہ دیں تو ابتتہ آپ کی پیدائیش کے مطالف اس میں مختلف روایات ہیں تو اس موقعے سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ سے محبت کا وفات قدم ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کا دانہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں زبان سے یہ کہتے ہیں اور عملی طور پر آپ کی صیرت اور آپ کے عصفے اور آپ کے پینام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کیلئے کہ جتو جہد اور کوئی کوشش تو یہ عملی نمونہ جتو دیش نہیں کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کے سب سے زیادہ احسانات انسانوں پر ہیں تو وہ اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہیں ہم نے اس دنیا میں کیسے زندگی بزارہ یہاں کیوں پیدا کیے دے مرنے کے بعد جو کہاں جانے والے ہیں کیا مرتی جانے والا ہیں یہ ساری معلومات یہ سارا پینام اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو دیا ہے تو اس لحاظ سے آپ سے محبت آپ سے علفت آپ کی عقیدت کا دعویٰ یہ سارا جہاں آپ کا حق ہے کہ ہم اس کا زبان سے اظہار کریں اور ساتھ ہی آپ پر دول السلام کے نظر آنے بھیجیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے جس مشہد کو اور جس کام کو زندگی براہ اجام دیا اس مشہد کے طرح مطمئی زندگی مجھے تو لگا دی اس مشہد کو قائم کرنے کے لئے اور اس کو نافذ کرنے کے لئے یہاں میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو پرانے مجید کی آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنی کیا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اتنی کو تمام ہی انساموں کی بشیر و وزیر بنا کرنے جائے مگر اکثر لوگ جابتے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ جنت کی خوشخبری یہ سنا دی جائے بشارت دینے مارا رشیر جنت کی خوشخبری سنا دی جائے اور نزیر یہ درانے مارا جنت سے دران دیا جائے یہ دو کام کرنے کے لئے اللہ اب اس کی تشریحات میں اور اس کی تفصیلات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صیرت اور قرآن مجید کی پورے احکامات اور قامانی یہ سب جو کام ہوگی لیکن بنیادی کام دلتا وہ انساموں کو کچھ خبری دینا کہ یہ فلا فلا کام انجام دے کر ہم اس دنیا سے جاؤ گے تو جنت دلے اور جنت میں یہ اور یہ دہمتے ہوگی اور درانے مالا یعنی دوزق سے اللہ کے عذاب سے اللہ کے عذاب سے درانے یہ کام پہ اب آپ کے بعد یہ کام دے جو ہماری زمین ہیں کہ ہم اس پیغام کو پہنچائیں ہم لوگوں کے لئے بشیر و نظیر بن کر رہے تو اٹھئے دیکھئے کہ جنت جو ہے تو جنت کی مطالق سورہ رحمان کا اگر ہم مطالق نہیں تو سورہ رحمان میں جنت کی مختلف حیمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا یہ سمجھئے کہ جتنی دبی ہوئی خواہشیں اس دنیا میں انسان گرہ جاتی ہیں وہ سب کی سب جو پوری ہوئے یہاں اس کے جو جذبات خیالات جو خواہشیں اس دنیا میں جو بننا چاہتا ہے جو آسل کرنا چاہتا ہے جو لذتیں لذتوں کی طرف تو بڑھنا چاہتا ہے اس کا اس کا دلو دماغ چاہتا ہے وہ سب کی سب اس کا ملے گی اور وہ ساری نعمتیں ملے گی جو اب انسان نے تصور بھی نہیں کیا جنت کی مطالق یہ ہے کہ وہاں دودھ کی نہریں شہد کی نہریں موٹیوں سے بنے ہوئے جو ہے تو کالیم یا بچھائیات کا انتظام موٹیوں سے اور ہیوں سے بنا ہوا پھر کھانے کے لیے مرموک وزائیں پھرندوں کے گوشت مشلیاں پھر اسی کے ساتھ جو تو ہنسل بیویاں پورے جن کی یہاں پر جو نئی بیویاں تھی وہ اگر وہ بھی وہاں ساتھ میں رہے گی اور پلس پھر جو ہے تو الگ سے اور مزید بھولے بھی جو دلکارا ہوں جو دلکارا ہوں جو دلکارا ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ ساری نعمتیں یہ اور وہ تمام نعمتیں ایک انسان کی خواہش ہے کہ وہ ہوا میں اڑے تو جیسے یہ خواہش اس کے دل میں بیدا ہوگی وہ فورا جو دل جنگت کے اندر یہ دولنا شروع کر دیں اس کے خواہش بھی بھونا ہوا گوشت اس کے جو ہے تو ملے تو فورا جو دل پھرندہ آ کر بھی جو ہے تو بھونی بھی آرکت اس کے سامنے دل پھر جا جائے تو جو بھی خواہش ہے انسان کی اندر اس کی پوری ہو جائے جتنی تکلیفیں ہیں اور جتنی مصیبتیں اس دنیا میں ہوئیں جنت کی ایک ہلکی سی شراب کا ہڑکا تھا چھوکا ملتے ہی انسان ہی بہے گا کہ میں نے جلدہ تو کوئی غم سرائی نہیں ہی اندر اور بس ساری خوش لے ہی یہاں کی غم یہاں اللہ کے رسول سلام نے فرمایا کہ دنیا سدل المومنین و جنت کافر دنیا جو ہے تو مومن کے لئے قید خانہ ہیں اور کافر کے لئے جنت چیزوں کو فامو میں رکھا اللہ کے احکام کے تابع بنا دیا اللہ کے رسول سلام سے ہم نیتات میں اپنے آپ کو دے دیا تو ان کے لئے یہاں پر جو ہے تو ایسا مرسول ہوتا ہی بہت سی پابند دیا ہے حدود ہے لیکن جنت کے اندر کے لئے ان کو ساری صورت نہیں چاہیے اور جن لوگوں نے یہاں پر نفسانی خواہشات کی پہلوی تھی اپنے نفس کے بندے بن کر انہوں نے زندگیوں گزارا اپنے نفس کو آدھا چھو دیا ظلم ستم بدکاری اور روک خصور شیطانی راستوں پہ چلنا قرآنی احکامات کی اور اللہ کے حسود صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پر نا چلنا یہ سب کام یوں کرتے رہے تو ان کے لئے پھر یہ ہے تو یہاں یہاں ہو سکتا ہے کہ ان کو کچھ سہولتیں حاصل ہو جائے یا ان کے لئے کچھ خوشیوں کے سامان اور جسمانی وزت کے اور دیوانی وزتوں کے سامان میں اثر آ جائیں لیکن مرنے کے بعد کی یوں کہ ہمیشہ ہمیشہ ہی زندگی ہوگی اس لیے وہ جہانم اڑھتی ہے اور اس کے عذاب کے مطالق یہ ہے کہ اگر کہیں سردی ہے تو بس سردی اتنی ہنڈی ہے کہ زیوری شلسل سے بھی دیجئے برس کے اندر کسی پر اتوا تو بس ویسی ہے گرمی ہے تو انتہائی شریف اور جہانم کا عذاب جب ہے یہ تو بس جان کا ہی لگتا ہے اور اس کا تصوری ہم نہیں کر سکتے جتنا حیبت نہ ہو سکتا قرآن نے اس کے لئے عذابِ عدیم کا دستعمال کیا تو عذابِ عدیم جس کا اردو میں اور دوسری زبان میں کوئی ہمپاللہ لگز نہیں ہے اتنا خطرنا دے وہ عذاب اس عذاب سے بچانا تو اس عذاب سے بچنے کے لئے جتنے جہد اور کوشش وہ بھی اسی دنیا میں کرنا ہے اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لئے جتنے جہدہ کوشش وہ بھی اس دنیا میں کرنا ہے ایک لیمیٹڈ وقت جو تو ہم کو بلا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر تو اس میں ہم جتنا کچھ کر سکتے ہوں وہ کر کے جنت کو حاصل کرنے کے لئے پانے کے لئے کوشش کرنے آم طور سے لوگ تفریمیں کرتے ہیں یہ تفریمیں سنتے ہیں تو وہ جنت کی نعمتیں کیا کیا ہے اس پر زیادہ ضرورتا ہے اور جنت کی عذابات کیا کیا ہیں اس پر زیادہ ضرورتا ہے اب اگر ہم بار بار بس اسی بھی جو تو تخریف کر دے جائیں کہ جنت کی کیا نعمتیں ہیں اور جہنمت میں کونسی ارگاو آتے ہیں اور یہ نامتہ ہے کہ جنت اس میں کیسے جا رہا جا سکتا ہے اور جہنمت سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے دیمان اور یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس میں جانے کا جو راستہ ہے وہ اس پر بفتقو اس پر دسکشن اس کی زیادہ حقیقت ہوتی ہے جنب ٹھیک ہے اس کی نمتوں کو ہم تازہ کرنے بار بار یاد دیں ہم کرتے رہیں یہ بھی ضروری ہے لیکن اصل ہمارا ٹارویڈ یہ ہے کہ اس پر جانے کیلئے ہم نے کیا جد جہد کیا پوشش اور کیا صحیح جرد ہم کر رہے ہیں اس پر ہماری توجہ رہے ہیں وہ ہمارے تربیہ دیشنمہ ہیں دیکھیں ہم کہ ہمارا یہ اب بس کتنا رہا ہے کیا تقلیف ہے کیا کرنا ہے آنا ہے بیٹھنا ہے تخریر سننا اور چڑے جانا ہے تو ہتنا ہی کام کرنے کے لئے ہم نے کتنے افرد لگایا ہے ہمارے تربیہ دیشنمہ میں کتنے لوگ شئی ہو سکیں کتنی کوششی ہوتا پائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی جدوی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ان کو کیا مدر آتا ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے کام کیا آپ نے دعوت ماما چھتایا آپ نے یہ تو اس کے میسیج کو یہ تو کمیلیکیٹ کرنے کی کوشش نہیں لیکن لوگ حضر کیوں نہیں ہوئے یہ ایک سوال ہے جس پر جب تو کام کرنا ہے اس میں انیلیسز کرنا ہے کیوں نہیں آئے اگر نہیں آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کئی پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جیسی کوشش کرنی چاہیے دیو نہیں کی دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ہم نے تو کوشش کی لیکن ویسی نہیں کی جس کی اثرات جو ہوسکی تیسرا یہ ہے کہ لوگ بہت ایزی رہ لیتے ہیں کبھی آگئے جذبات میں آگئے تو کبھی نہیں آئے تو اس کی ازاری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں ہم نے کام کرنا چاہیے یہ خود ایک کام ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور نوجوانوں کے لحاظ سے جو ہمارا ڈسپنی ہونا چاہیے جو ہماری ستجو ہونا چاہیے جو اٹسٹ ہونا چاہیے اس کو ڈیوٹ کرنے کی جو تو ہم کوشش کریں یہ خوش آئی بات ہے کہ نوجوان جو تحریک سے بڑی تعداد میں جب رہا ہیں اور یوتوین اس میں اچھا رول جو تو پلے کر رہا ہے کھیپ کی کھیپ ہمارے پاس جو تو کارپرمانٹ کی اور ارکان کی جو تو یوتوین کی تکر جو تو آ رہی ہیں لیکن جو کچھ آردالباد میں وہ سائل ہے اور جتنے کچھ یہاں پر جو تو موقع ہیں جتنے مسلم نوجوان اس سے آردالباد کیا نبستے ہیں اس کے لحاظ سے مرم گوھر کریں گے بہت تھوڑا گا بہت دی ریشن پر تو بہت چھوڑا ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم کام کریں اس پہ ٹیبل ورک کرنا پڑے گا ٹیبل ورک کرنا پڑے گا آنود منصوب اندھی گرنی پڑے گی منصوب اندھی پہلے سمجھنا بڑے گا اور سمجھنے کے بعد تو اس کو کیسے ہم نافذ کر سکتے ہیں اس بات دناز میں اس کے لئے کوشش کرنی پڑے گی تو یہ سانے کام جو دین کے سنبھتے ہیں ابھی وہ موقع نہیں ہے کہ میدان بجر میں ہم ہوتر گئے اور وہاں بھی ہوتیاروں سے جنگ لڑی اور ہم کامیہ ہوتر کے شہید ہو گئے شہادت یہاں ہم کو ٹیبل پر دینا ہے شہادت ہم کو تو میدان میں لوگوں سے مل کر دینا ہے لوگوں جو دین سے وابستہ کر کے جو دینا ہے ان کی اسلا کر کے دینا ہے اور کفر اور الہار کے مقابلے میں دین اسلام کی نفریات کو حیرانا ہوں اس پہلان کو جو سارے کندگانے تر ہو جانا یہ ہماری ذمہ تاری ہے اور یہ جنگت میں جانے میں جنت و راستہ ہے اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو مرنے کے بعد کوئی ایسا لگ گئے کہ دنیا میں تو سب سے پہلے تو جنت کی طلب یہ ہمارے دلے دماغ میں جو دکا ہے جنت کو حاصل کرنا ہے اللہ کی رضا اور اس کی خوشلو بھی ہم کو حاصل کرنا ہے یہ ٹارگیٹ رہے گا تو پھر ہم لوگوں تو وقت بھی دیں گے ہماری سرائیت بھی لگے گی ہمارے جسمانچار کی قوتیں بھی لگے گی انٹریس بھی آگا محنت بھی کریں گے بلیا پیسا بھی لگے گا اللہ جالا راستے بھی سجائے گا ہم صحابہ قرآن کی زندگیوں پر دیتے ہیں تو یہ بات محنت بھی لگتے ہیں کیونکہ جتنے کام دیں ان کے کاروبار ان کی معاش ان کی سارت مصرفیات وہ سب سکنڈری دیں اور اول ڈارگیٹ ان کا جو تو دین کا ڈالگی ہے کہ مجھے جو ہے اللہ کی بندو تک اللہ کی پیاران کو پہنچانا ہے مجھے اسلامی تحریک کو مضبوط کرنا ہے مجھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مضبوط حرکت کرنا ہے تو اسی طرح ہمارے بھی چاہے وہ ارکان ہوں کارکنام ہوں ان کے برام وہ تشکرین ہوں ان کا اول ڈارگیٹ اگر وہ تحریک کے افراد ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے بھی اس دنیا میں کام کرتے رہے تو اسی مقصد کے لیے میں بھی کام کر رہا ہوں اور میں بھی دائی کے ایسے سے دنیا میں زندگی بودھار میں چاہتا ہوں تو پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس کے سوچنا سمجھنا یہ سب جو ہے وہ اسی کے خاتر ہوگا اور دنیا میں تو وہ تھوڑا سا زورت پردار پیٹ بر جائے دن دھام نہیں کنی جیسے تو ساہوں میں اس سر آ جائے بس اتنی دنیا کہ وہ جو ہے تو زندگی رہ سکتے ہیں وہ اتنی حاصل کرے گا میری مجھے ضروریات پلی کرے گا اور پھر اپنے سب کچھ سارا وقت ساری صلائیتیں ساری چیزیں رکھانے کیلئے تو تیار دیں ایسا رکھتا ہے کہ ہم دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے دریقوں دیتے ہیں تو کہیں ہم بہت وقت دے رہے ہیں اس طرح کا لوگ اس کو سیلیشن کر لیتے ہیں یا شیطان کا بھی ہم کو جلو سمجھا دیتا ہے لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عبقر صدی حضرت عبقر صدی حضرت عبقر فاروق حضرت بلال اور صحابہ اکرام کیوں انہوں نے جو ہمارے پاس ہیں ان سے جب ہمارا معاظرہ کرتے ہیں تو ہم بلکل بچے نظر آتے ہیں اور مقابلہ ہوئی نہیں سکتا ان سے جو انہوں نے قبالیاں دی اور جو انہوں نے لگایا اور جو کچھ انہوں نے اپنے سٹیٹس کو اور اپنی جائداد کو اور اپنے رشتے داروں کو اور انہوں نے سب کو جو بھکر مار کر انہوں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اس لیاز سے ایک تحریکی اسلامی گریہ ہو کئی بڑا contribution دے پانے دے پانے تو کوشش ہی کرنی ہے کہ اگر ہم کو اس جنت پہ جانا ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو ملتے والی ہے تو پھر اسی اسی لیول کا جو ہے تو contribution اسی لیول کی جدو جو ہے اسی لیول کی طرف اسی لیول کا سوز و مدار یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے یہ ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب ہم مطالعہ لیٹیچر کا مطالعہ کریں گے جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے حدیث کا مطالعہ کریں گے مطالعہ ہوگا اور پھر اس کے لیے جب مطالعہ کرتا ہے انسان تو امار کا جذبہ بھی اس کے اندر ساتھ ساتھ پیدا حدی چلے جا گیا اگر ہم دین کے قرآن کو کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رائے کو شادہ کرتے ہیں ہم اگر یہ چاہتے ہیں ہماری جتو جائد اور ہماری طلاب ہماری کوشش حق پرستی کی ہوگی حق پر کنام کرنے کی ہوگی تاجت دار بننے کی ہوگی اللہ کرنے کے سالے بندہ بننے کی ہوگی شدہ اور صدیخیل کے مقام تک پہنچنے کے لیے جتو جائد اور خواہش ہوگی تو اللہ وہاں پہنچا دے گا اور اگر کوئی جذبہ نہ ہو وہ طلاب نہ ہو صرف ریاں کر رہی ہو دکھاوا ہو یا یہ کہ چونکہ والی صاحب جو ہے تو جماعت میں ہم بھی ہیں یا کچھ دوست ہے تو ہم بھی ہیں یہ ہو اور ہم نے تحریک کو نہ سمجھاؤ تو یہ تحریک خلق کی نیچے نہیں اُترتی اور کہیں اگر یہ تحریک تو ہماری گلی کی اٹڑی بن جاتی ہے اور انسان پریشن پریشن سے رہتا ہے تو مقصد سے ہم آنگی نزولین سے واقفیت اور وہ پوری طلاب اور جد و جہد کے ساتھ جب ہم آتے ہیں تو پھر اللہ تعالی جو یہاں بھی ہمارا کنٹیبوشن میں ہو تو تحریک کے اطرح اللہ تعالی خبول کرتا ہے اور ہمارے اپنے جو ذاتی نامرات ہیں ذاتی کاروبار ہیں اس میں بھی ایک ارگنائزیشن ایک ترطیب اور ایک بھرستر منداز کے طرح آگے بڑھتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے یہ جنت کی اس حالی نعمتیں ہیں اس کو حاصل کرنا تو اس کے لئے تو کام کر رہا ہے اور یہ سننا ہوں ملے گی نہیں اللہ تعالی خبول کر رہی جائے تو اس کے لئے دے گا لیکن اس کے آلہ سے آلہ درجات جہتا ہم کو ملیں دورہ بھوٹی نہ ہو جائے کسی مقام پہ جا کر جائے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں کجین اڑا دیں شہتان ہم کو بہکانہ دیں اس کے لئے دعائیں اور کوشش بھی کرتے رہے چاہیں یہ دعا پرتے رہنے چاہیے کہ ربنا آتینا سلطنیہ حسنہ تغفیل آخرتی حسنہ تغفیل آخرتی حسنہ تغفیل آخرتی اے اللہ ہم کو دنیا کی بھائی عطا کر اور آخرت کی بھائی عطا کر اور آزابی چاندہ ربنا لا تُوزر قلوب بھنا بادائی زہدہ ہی تانا اے اللہ تو ان کو ہدایت دینے کہ بات جو ہے تو کجینے اور ٹیوڑ میں اُبتلا رہا کر دیں یہ دعا نہیں ہے تو پرتے رہنے چاہیے تو عمدی دور میں کام بھی کریں اخلاص دعا بھی کریں مجھد تو عید کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہماری کوئی شکوش دائیں نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی برانے مجھد کو سمجھ دیں اس کا عمد کرنے کی تحقیقتہ فرمائے جنت کی عبدی میں متعین اور راہ کے اور اللہ کی رضائی جو تو ان کا حاصل ہو مجھے بھی کریں گو سبحانہ رب جرد کے لئے سجد